شادی کے ستائیس برس بعد دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس اور ان کی اہلیہ ملینڈا فرنچ گیٹس کی طلاق کی کاروائی مکمل ہو گئی ہے بل گیٹس اور ملینڈا گیٹس کی ملاقات سن انیس ستاسی میں مائیکرو سوفٹ میں ہوئی تھی اور انہوں نے سن انیس سو چورانوے میں شادی کی انہوں نے تین ماہی کو اچانک ایک دوسرے سے الہدگی کا اعلان کیا تھا اس موقع پر ٹوٹر پر الہدگی کا اعلان ایک مشترکہ بیان میں کرتے ہوئے دونوں نے لکھا کہ کئی سال تک ایک ساتھ زندگی گزارنے کے بعد اب انہیں احساس ہونے لگا ہے کہ اب وہ شادی شدہ جوڑے کی صورت میں مزید آگے نہیں جل سکتے ملینڈا گیٹس کی جانب سے واشنگٹن کی کنگ کاؤنٹی کی عدالت میں طلاق کے لیے درخواست دائج کی گئی تھی دو اگس کو سامنے آنے والی عدالتی دستاویزات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس جوڑے کی طلاق کا معاہدہ ایک سپریشن کاؤنٹریک کے تحت تیپ آیا ہے جس کو عوام کے سامنے نہیں لائے گیا عوامی طور پر دستاویزات میں کسی قسم کی مالیاتی تفصیلات بھی موجود نہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ بچے دونوں میں سے کس کے پاس رہیں گے بلومبگ بلینئر انڈیکس کے مطابق بل گیٹس اس وقت 151 عرب ڈالر کے مالک ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر طلاق کے بعد ملینڈا گیٹس کو پچھتر عرب ڈالر سے زیادہ رقم ملے گی عدالتی دستاویزات کے مطابق ملینڈا فرنس گیٹس کا اپنا نام بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں واشنگٹن کی کنگ کاؤنٹی کی آلہ عدالت میں دائر طلاق کی درخواست میں ملینڈا گیٹس نے کہا تھا کہ بل گیٹس سے ان کی شادی ناقابل تلافی حد تک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جبکہ عدالت سے جوڑے کے اساسے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ان اساسوں کی ففٹی ففٹی تقسیم کا امکان زیادہ ہے کیونکہ طلاق کی درخواست میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ سن 1994 میں شادی کے بندھن میں بننے والے اس جوڑے نے شادی سے قبل معاہدہ پرینپٹیل نہیں کیا تھا اور واشنگٹن ریاست کے قانون کے تحت جوڑوں میں طلاق ہونے پر اساسے مساوی بنیادوں پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ملینڈا فرنس گیٹس دنیا کی دوسری امیر ترین خاتون بن جائیں گے اور ان سے آگے سٹھ سٹھ سالہ فرنسز بیتنکورٹ میرز ہوں گی جو لاوریل کی مالکہ ہیں اور تیراسی عرب ڈالرز کی مالک ہیں جب اس جوڑے نے الہدگی کا اعلان کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ مشترکہ طور پر اپنے تمام کاروباری اور فلاحی منصوبے چلاتے رہیں گے یعنی بل اینڈ میلینڈا گیٹس کو ملکہ چلائیں گے تاہم جولائی میں اس ادارے کی جانب سے بیان میں بتایا گیا کہ دو سالہ ٹرائل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کام کر سکتا ہے یا نہیں اس ادارے کے سی ایو مارکسز میں نے کہا تھا کہ اگر دو سال بعد کسی نے فیصلہ کیا کہ وہ بطور شریک چیرمن ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تو میلینڈا فرنچ گیٹس اپنی پوزیشن سے مصطافی ہو جائیں گی اگر ایسا ہوتا ہے تو بل گیٹس کا ادارے پر کنٹول برقرار رہے گا اور وہ میلینڈا کے حصے کو خرید لیں گے واضح رہے کہ جوڑے کی جانب سے طلاق کی وجہ پر روشنی نہیں ڈالی گیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ الہتگی کے لیے اتنے سال تک کیوں انتظار کیا گیا تاہم مختلف میڈیا ریپورٹس میں اس کی ممکن ہے وجہ بل گیٹس کے جیفری اپسٹن سے موجینہ تعلقات تھے گیارہ مئی کو امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ ماضی میں بل گیٹس امریکی کاروباری شخص جیفری اپسٹن سے ملتے رہے جن پر امیر ترین افراد کو جسم فروشی کے لیے کم عمر لڑکیاں فراہم کرنے جیسے الزامات تھے اور انہوں نے سن 2019 میں ایک امریکی جیر میں خودکشی کر لی تھی ذرائقہ کہنے کہ ملینڈا نے ایسی اطلاعات کے بعد ہی بل گیٹس سے طلاق کا فیصلہ کیا تھا وال سٹریٹ جنرل نے اپنی ایک اور ریپورٹ میں حیران کن انکشاف کیا کہ بل گیٹس مارچ سن 2020 میں اپنی کمپنی مائکرو سوفٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے اس لیے الگ ہو گئے تھے کہ ان کے خلاف جاری کمپنی کی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ ان کے خاتون ملازمہ کے ساتھ جنسی تعلقات تھے اخوار نے اپنی ریپورٹ میں مذکورہ معاملے سے منسلک کم از کم دو افراد کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مائکرو سوفٹ کمپنی کو بل گیٹس کے ایک پرانے معاشقے کی خبر سن 2019 میں ملی تھی جس پر تحقیقات کی گئیں بل گیٹس کے تجمعان نے بھی اس تعلق کا اعتراف کیا تھا تاہم ان کا کہنا تھا کہ مائکرو سوفٹ پورٹ سے الہگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں دوسری جانب نیو یارک ٹائمز نے بھی اپنی ریپورٹ میں بل گیٹس کے حوالے سے حیران کون انکشافات کیے کہ وہ ماضی میں کمپنی کی خواتین ملازمین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے میں ملوث رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا